پہ اچھت بنا دی اپنے ساتھ والوں کو بھی آگے بڑھا کے طاقت بنائی نہ ڈرہ زرہ بھی امیر اور قریب کیا ہیلو فرنڈز میں گروہ بھائی ہندی ریپر تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں ایک موٹیویشنل ویڈیو کے اوپر اور موٹیویشنل بات کرنے والا ہوں جو کی ہے ٹائم کے اوپر جیسے کہ ہم ٹائم جو یوز کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے ہارڈ ورک کو اور اچھا بنا سکتے ہیں اور یہ ہارڈ ورک ہماری میوزک لائن کے اندر زیادہ تر آتا ہے جیسے کہ ہم لیٹ نائٹ کو ورک کرتے ہیں تو لوگ ہمارے کو کچھ تھوٹس پروائیڈ کرتے ہیں اور تھوٹس کو سن سن کے ہمارا ایک دماغ تیار ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ کام کرنے سے ہمارے کو فائدے ہوتے ہیں اور ہم اچھا کچھ کر سکتے ہیں اسی کے بارے میں کچھ بات کرنے والا ہوں کیا کنفیوزنس نیٹ پہ پیدا ہو رہی ہے اور کیا مجھے لگا جو میں نے یہ ویڈیو بنائی تو اسے شروعات کرتے ہیں تو بات یہ تھی کہ میں کچھ دنوں پہلے اور کچھ ٹائم پہلے بھی اس طرح کے پورٹس دیکھتا رہتا تھا تھوٹس پڑھتا رہتا تھا کہ ایک میوزک آٹیسٹ ہے جو لیٹ نائٹ کو کام کرتا ہے اور اس کا ہارڈ ورک بہت اچھا ہے ہارڈ ورک وہ لیٹ نائٹ کو ہی درشایا جا رہا تھا کہ لیٹ نائٹ جو کام کرتے ہیں وہ لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں یا آور ٹائم کام کرتے ہیں وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں اب دوسری جگہ پہ ایک جگہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جلدی اٹھ رہے ہیں جو لیجنڈز ہیں اب لیجنڈز تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہر آرٹیسٹ سوچتا ہے کہ ہم لیجنڈ بنیں ٹھیک ہے تو وہ لیجنڈ بنتے ہیں وہ جو پانچ بجے اٹھتے ہیں وہ لوگ پر اگر دیکھا جائے تو جو لوگ لیٹ سو رہے ہیں وہ پانچ بجے کیسے اٹھیں گے یہ ایک کوششن تھا اور شاید آپ نے بھی نیٹ کے اوپر تھوٹس پڑھے ہوں گے یا انسٹرگرام یا بہت جگہ پہ پڑھے ہوں گے کہ پانچ بجے جو اٹھتے ہیں وہ لیجنڈز ہوتے ہیں یا ساڑھے چار بجے ہمیں ٹائم سے اٹھنا چاہیے یہ سب باتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ لیٹ کام کریں محنت کریں شانتی میں کام ہو جاتا ہے تو یہ سب کیا یہ کنفیوزنس ہے وہ اس کے بارے میں میں کلیر کر رہا ہوں کہ اب دیکھو لیٹ سونا اور جلدی اٹھنا ہی کیا ہے سین اس کا آنسر یہ میں نے نکالا ہے اور جو میں نے اور تھوڑا سا ریسرچ کیا جو مجھے پتا لگا کہ انسان جو ایک محنت کرتا ہے وہ پانچ بجے سوتا ہے سمجھ رہے ہو جو رات کو محنت کر رہا ہے وہ پانچ بجے سوتا ہے اور جو رات کو ٹائم سے سو رہا ہے وہ پانچ بجے اٹھتا ہے تو وہ پانچ بجے کا جو ٹارگیٹ ہے وہ دونوں میں لگ بھگ سیم ہے تو دونوں جو آرٹیسٹ ہے ایک آرٹیسٹ پانچ بجے اٹھ رہا ہے ایک آرٹیسٹ پانچ بجے سو رہا ہے تو یہ دونوں جو آرٹیسٹ ہے وہ محنت کر رہے ہیں اب محنت کا کیا conclusion نکل رہا ہے اس کا کہ دونوں محنت کر رہے ہیں دونوں کو result بھی مل رہا ہے اب جو لیٹ کام کر رہا ہے اس کو بھی result مل رہا ہے اور جو time سے صبح اٹھ رہا ہے اس کو بھی result مل رہا ہے اب اس کا جو اگلا answer یہ ہے کہ ہمیں جب محنت کرنی ہوتی ہے وہ time دیکھ کے نہیں کرنی ہوتی ہے وہ ہمیں time نہیں بتاتا کہ آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو اپنی محنت پہ depend کرتا ہے آپ کی محنت دھیان دیتے کہ آپ وہ کب کر رہے ہو ٹائم سے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو تو جروری نہیں ہے کہ آپ کو رات کو کام کرنا ہے یا بلکل صبح صبح کام کرنا ہے وہ کام آپ کو کرنا ہے وہ کس وقت کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور وہ صحیح وقت پہ ہونا چاہیے وہ زیادہ جروری ہے تو یہ اس کا اگلا ٹارگٹ نکلائے اب یہ ٹائم کی بات آپ آگے سے آگے نکلتی جائے تو بہت زیادہ ہو جائے گی پر پھر بھی جو مین مین مجھے لگی بات وہ میں بول رہا ہوں اور آگے جو ٹائم کی بات ہوتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایکچول میں آپ لائف میں کچھ کام کرتے ہو تو جروری نہیں ہے آپ کو آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹی یا رات بھر آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ پروپر ٹائم ٹیبل بناوگے تو پورے دن میں صرف آپ دو گھنٹے بھی اگر دھنک سے کام کرو تو آپ کے لیے وہ فیوچر میں بہت اچھا ہوتا ہے اور جو باقی جتنا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنا آئیڈیاز لگا سکتے ہو مطلب کہ محنت کرنا اور آئیڈیاز لگانا الگ چیز ہوتی ہے اب آئیڈیاز آپ نے لگائے کہاں مان لو آپ ایک سڑک پہ گھوم رہے تھے آپ کو کسی چیز کو دیکھنے پر ایک آئیڈیا آیا اب اس آئیڈیا کو اپلائے کرنے کے لیے آپ ایک محنت کر رہے ہو کہ اس آئیڈیا کو کیسے اصلیت میں بدلا جائے یا کیا جو ایک imagination تھی اس کو اصلیت میں یا lyrically آپ جو سوچ رہے ہو اس کو کیسے present کیا جائے جو song آپ کے لیے فیوچر میں اچھا بنے تو اس سے آگے سے آگے بنانے کے لیے ایک آئیڈیا کام ہوتا ہے فر اس کے بعد ہم محنت کرتے ہیں تو صرف دو گھنٹے بھی آپ اپنے lyrics کے اوپر کام کرتے ہو تو کافی اچھا output آپ کو ملے گا جروری نہیں ہے lyrics کے اوپر اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو دو گھنٹے تو میرے حساب سے کافی اچھا result ملے گا اگر آپ فیوچر کے حساب سے سوچو دو پر وہ دو گھنٹے آپ کے پرسنلی اچھے ہونے چاہیے آپ کو ڈھنگ سے کام کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ mobile use کر رہے اور side by side دو گھنٹے پورے کر لیے اور آپ نے کہا دو گھنٹے میرے پورے ہو گئی اور جروری یہ بھی نہیں ہے کہ اگر میں نے دو گھنٹے بولا ہے تو آپ صرف دو گھنٹے کر رہے ہو جتنا آپ کو potential لگتا ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے ہمیں کام کرنے کے لئے time limit کام ہے جیسے کہ کل کو کوئی کام پورا کرنا ہے اور ہمارے کو دو گھنٹے سے زیادہ مل رہا ہے وقت اور آپ جروری نہیں ہے اس کے اندر دو گھنٹے ہی use کرو گے آپ کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کام کو complete بھی کرنا ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان دینی ہے اب آگے اور جو time کے اوپر جو net کے اوپر thoughts میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے کچھ پتا لگا جو life میں میں نے خود بھی experience کیا یہ experience کیا کہ ہمیں time سے اٹھنا چاہیے وہ اچھی بات ہے اور اگر آپ محنت کرتے ہو تو وہ رات کو وہ بھی اچھی بات ہے تو میرے ساب سے آپ سمجھ گئے step by step کی کیا چل رہا ہے اب time کی بات کہاں آ جاتی ہے جو ایک گہرائی والی بات ہے کہ آپ time سے کتنا سوتے ہو جیسے کہ میں نے بتایا آپ late سو رہے ہو اور جلدی اٹھ رہے ہو تو سونے والی بات یہاں آ جاتی ہے تو آپ کتنا سو رہے ہو وہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر اب آپ نے کہیں thoughts یہ بھی پڑے ہوں گے کہ کچھ artist ہے وہ رات کو مطلب ہی صرف 4 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں 5 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں جروری نہیں ہے وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے لیتے ہوں چاہے آپ 6 گھنٹے لیو جیسے بھی آپ کا time table بنتا ہے تو میرے ساب سے 6 سے 7 گھنٹے کی نیند actual میں بہت ٹھیک ہوتی ہے اور healthy ہوتی ہے جو کی لینی بھی چاہیے اگر آپ 8 گھنٹے لی لیتے ہو تو وہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر پر اب یہ نیند لینے کا کارن میں کیوں بول رہا ہوں وہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہوتے ہیں صرف 24 گھنٹے 24 گھنٹے میں اگر آپ یہی 8 گھنٹے یا 6-7 گھنٹے آپ سو جاؤ گے تو آپ خود ہی calculate کر سکتے ہو کتنے بچتے ہیں گھنٹے تو لگ بگ 12 سے 18 گھنٹے آپ کو life میں مطلب کی آپ نے دیکھا ہوگا کام کرتے ہیں لوگ جیسے میں نے بتایا 4 گھنٹے تو 18 اور اگر 6 گھنٹے آپ سوتے ہو تو کتنے ہوئے 24 تو آپ سو سکتے ہو کہ آپ اس life کے اندر کتنے گھنٹے کام کر رہے ہوں تو اب جو غلط بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ 10 سے 12 گھنٹے بھی سو جاتے ہیں جیسے مالو تھنڈ کا سیزن ہے یا کوئی الگ سیزن ہے یا کسی اور area میں رہ رہا ہے کسی اور city میں رہ رہا ہے ہر جگہ temperature الگ ہے اس حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی 12 گھنٹے سو جاتا ہے تو آپ خود سوچو 24 گھنٹے تو پورے دن میں ہمیں time ملتا ہے اس کے اندر 12 گھنٹے لوگ سو جاتے ہیں اس کے بعد لوگ دوپہر کو بھی سو جاتے ہیں ایک گھنٹا تو آپ سو سکتے ہو اس کے پاس بچا کتنا time اور اسی طرح اگر سال کو دیکھا جائے تو 365 کے آدھے لگ 500 یا کچھ اوپر نیچے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا life میں بندہ کرے گا تو ہمارے پاس کتنا time ہے تو ہمیں کس حساب سے سونا کس حساب سے اٹھنا وہ آپ کو time management بہت اچھے سے بنانا پڑے گا تھے کیونکہ میں already پہلے کافی experience لے چکا ہوں تو میں اپنی experience کے دوران اس چیز کو میں جلدی سمجھ پاتا ہوں تو یہ تھا اس ویڈیو کے اندر مجھے لگا شاید آپ کو بتانا چاہیے شاید میں بولتے ہوئے ایک confusion create کر رہا تھا پر اس سے زیادہ اچھا طریقہ مجھے نہیں ملا کہ آپ کو میں سمجھ پاؤ ہو آپ سمجھ چکے ہو تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی جرور کر دینا اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اگر نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں آپ dislike بھی کر سکتے ہو مر جی آپ